آج جو چیز ہم سٹڈی کرنے گا رہے ہیں وہ کیمسٹری کے فنڈیمنٹلز میں سے ہے اور اگر یہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا تو ساری کیمسٹری جو ہے وہ آپ کے لئے آسان ہوتی جائے گی یہ بہت ہی امپورٹنٹ کنسپٹ ہے یہ کنسپٹ آس مول مول کیا ہوتا ہے اس کو ہم آج ڈیڈیل میں سٹڈی کریں گے ہر وہ چیز جو میں نظر آتی ہے وہ ہمارے لئے اگزیسٹ کرتی ہے اور ہر وہ چیز جو ہمیں نظر نہیں آتی ہے وہ ہمارے لئے اگزیسٹ تو کرتی ہے لیکن اس کی سگنیفیکنس اتنی نہیں ہوتی جتنی کہ ہمیں جو نظر آنے والی چیز ہے اس کی ہوتی ہے اگزیسٹنس ہم اسے شاید دے نہیں سکتے کیونکہ ہم اسے دیکھ نہیں سکتے لیکن یہ چیز تو باہرحال کر رہی ہے اس کی اگزیسٹنس میں کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے ہم بات کر رہے ہیں بیسیکلی ایٹمز اور مولیکیوز کی جو کہ چھوٹے سے چھوٹا پارٹیکلز ہوتے ہیں ایک ایٹم اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایٹم ایک اتنا چھوٹا پارٹیکل ہے کہ اگر آپ ایٹم کے سائز کی طرف جائیں تو یہ ٹین ریز ٹو بار مائنس ٹین کی رینج میں ہوتے ہیں میٹرز بہت چھوٹا ٹینی پارٹیکل ہے ہم اس کو اندھانی آنکھ سے تو کیا ایک نورمن میٹروسکوپ سے بھی نہیں دیکھ سکتے ہمیں الیکٹرون میٹروسکوپ کی زور پڑتی ہے اب یہ کتنے چھوٹا پارٹیکل ہے تو اس کا میس بھی بہت کم ہوگا لیکن اب چونکہ ہم اپنی کلکولیشن میں ان ساری چیزیں کو یوز کرنا ہے تو ہم اپنی آسانی کے لیے کوئی ایسی چیز بنائیں گے ایسی چیز ڈیرائیز کریں گے جس کو ہم ایزی لی استعمال کر سکیں اور جو میس ہم لیں گے وہ ایزی لی ایزی ہو سکتا ہو آپ نے ایک سلوشن تیار کرنا ہے تو آپ کو جو ویٹ چاہیے وہ آپ کے پاس جو فیسیکل موجود ویٹ ہے وہ کیجیز اور گرامز اور پاؤنڈز بگرہ میں موجود ہوتا ہے لیکن ایٹم کا محصہ بہت تھوڑا ہوتا ہے تو ہم ایک ایسی نئی چیز اپنے آسانی کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ ہمارا ویٹ تو انہی یونٹس میں رہے جو کہ ہمیں ایزی لی اویلیبل ہیں یا نظر آتے ہیں لیکن نمبر اف ایٹم جو ان سے ہیں وہ ہمیں بھی اتنے ہی ملتے رہیں جب میں ہمیں چاہیے تو اس ساری سیچویشن کو ہینڈل کرتا ہے مول مول is one of the basic quantities آپ لوگوں نے فیزیکس میں دو طرح کی quantities پڑی ہیں basic quantities, basic quantities یا derived quantities اگر آپ کو یاد ہو تو base quantities are seven mass number one length number two time three پھر ہوتا ہے جی آپ کے پاس current پھر آپ کے پاس آ جاتی ہے intensity of light light next one is temperature اور لاسٹ جو ہے وہ ہوتا ہے amount of substance جس کو ہم آج study کہہ رہے ہیں جس کو ہم مول بھی کہتے ہیں master unit kg length meter time standard unit میں لکھنا ہوں یہ فرص current کا unit ampere ہوتا ہے intensity of light candela temperature kelvin اور یہ mol کا unit mol ہی ہوتا ہے لیکن اس کے ہم e نہیں ڈالتے ہیں ml ہوتا ہے تو یہ one of the basic quantities ہے اور یہ chemistry ساری کی ساری اس مول کے کنسپٹ کے اوپر depend بہ رہی ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے اب ہم آتے ہیں کہ مول ہوتا کیا ہے کسی بھی چیز کو آپ کے پاس کن کن تھی جینے ہو سکتے ہیں پہلے ہم یہ بات کر لیتے ہیں آپ کے پاس کسی بھی element کا item ہو سکتا ہے صحیح ہے آپ کے پاس compound ہو سکتا ہے آپ کے پاس formula unit ہو سکتا ہے اور آپ کے پاس iron ہو سکتا ہے جب ہم کسی چیز کو study کرتے ہیں تو آپ انہی چیزوں سے آپ کا واسطہ کرتا ہے کہ یا وہ simple کسی element کے items ہو سکتے ہیں یا وہ items نہیں ہیں تو وہ دو تین items مل کے کوئی compound بنا ہوگا یا وہ formula unit ہوگا formula unit کیا ہوتا ہے جتنے بھی ironic compound ہوتے ہیں they are called formula units اور یہ پھر آپ کے پاس کیا ہوتا ہے وہ iron ہوتا ہے ٹھیک ہے اس نے basically compound یا molecule آجاتا ہے ہم covalent compounds کی بات کرتے ہیں یہ ساری چیز آپ لوگ matrix classes میں پڑھ کے آئے ہیں ironic bound جو بنائے گا وہ ironic compound ہم اس کو formula unit کہتے ہیں covalent bonds ویلے compounds کو ہم compound یا molecules کے طور پر بات کریں گے یہاں پر جب بھی آپ کسی چیز کو study کر رہے ہیں ان چار چیزوں سے باہر نہیں جائے گی وہ item ہو سکتا ہے molecule ہو سکتا ہے کسی compound کا formula unit یا iron جو کی بات کرتے ہیں ان ساری کی ساری چیزوں میں سے کوئی بھی چیز ان چار میں سے کوئی بھی چیز ہو اس کا mass کونسا mass جو کہ atom ہے تو atomic mass ہوگا compound ہے تو molecule mass ہوگا formula unit ہے تو اس کا mass iron ہے تو n کا mass یہ کونسا mass اس کو میں general term دے دیتا ہوں کہ chemical mass general term ہم اس طور پر دے دیتے ہیں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ atom کا chemical mass پر جو productables ہم نکالتے ہیں global mass اگر میں grams میں express کر دوں تو وہ اس چیز کا ایک mol بن جائے گا یہ بے فکرین definition ہے کہ ان چاروں چیزوں میں سے کوئی بھی چیز آپ study کر رہے ہیں اس کے chemical mass کو اگر میں grams میں لکھ دوں تو وہ آپ کے پاس mol بن جاتا ہے اس چیز کا ایک mol وہ تہلائے گا میرے پاس water ہے تو water کا mass کتنا ہوتا ہے 2 ملٹیپلائے 1 دو ہائیڈروجین کی ایٹم ہے 1 کہاں سے آیا اس کا chemical mass کا atomic mass ہے جو کہ پیوٹ کے نکلتا ہے اور oxygen 16 ایک oxygen ہے تو 16 یہ 18 اب grams میں express کرنے کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر میں 18 gram water لے لوں تو میں کہوں گا کہ میرے پاس water کا 1 mole present ہے 1 mole of water ٹھیک ہے گیا اسی پرہ میں کہتا ہوں جی کہ میرے پاس ایک ہم بات کر لیتے ہیں ایٹم کی صوڈیم ہے صوڈیم کا میٹل ہے صوڈیم is 23 اس کا chemical mass ہے لیکن یہ بہت ہی ایسے ایسے ہے وہ آگے چل کے جب ہم calculations کی طرف جائیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا ایسی یونٹ اتنا چھوٹا ہے کہ ہم اسے ویٹ نہیں کر سکتے ہم جو چیز ویٹ کر سکتے ہیں وہ گرامز میں ہوگی اے کلو گرامز میں ہوگی اس لئے ہم کہتے ہیں کہ اگر میں اٹھارہ گرامز لے لوں پانی کے جو کہ میں ایزی لیٹ کر سکتا ہوں تو میرے پاس پانی کا ایک مول بن جائے گا تو یہ تھی جنرل ڈیفینیشن کس کی مول کی اب اگر اپنی بک میں دیکھیں تو اس میں اسی طرح ڈیفین چارٹ ٹیکشنز بنائیں گے شروع میں وہ ایٹمز کی بات کرے گا پھر مولیکیوز کی بات کرے گا پھر فارمولا یونٹس کی بات کرے گا اور پھر وہ بات کرے گا آئنس کی ہم بھی اس کے تھوڑا سا دیٹوئل میں دیکھ لیتا ہوں ابھی ایک ہم جنرل جو ہے وہ بھی ایزیلیشن ایک جنرل سا ڈرائیو کر لیتے ہوں نمبر اف مولز کے نمبر اف مولز آپ نے کیسے فائنڈ اپ کرنا ہے اب آپ کو پسا لگ گیا کہ وارٹر کے اگر میں رپا اٹھارہ گرامز ہوں گے تو یہ وارٹر کا ایک مول ہوگا اب آپ کو اگر وہ question میں دے رہی تھے جی 36 گرامز وارٹر ہے پیزنٹ ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ اس قندق کتنے مولز ہیں دیکھنے فی پتہ لگ رہا ہے کہ 2 مولز ہیں لیکن اس کو ہم جنرلائز فارمولی کی شکل میں لکھ لیتے ہیں مولز ہم کسی بھی چیز کے کیسے فائنڈ کرتے ہیں مولز ہم دائنڈ کرتے ہیں کہ جو given mass ہوتا ہے اس کا divided by اس کا جنسہ molar mass ہوگا اگر وہ ایٹم ہے تو ایٹم کا مولیکل ہے تو مولیکل کا فارمولا یونٹ ہے تو فارمولا یونٹ کا اسی اوپر یقیمپل کو ہم دیکھتے ہیں given mass ہمیں پتہ تھا 36 ہے اور مولر mass ہمیں پتہ ہے پانی کا 18 ہوتا ہے تو ہم نے مارے پاس number of مولز نکلا ہے 2 مولز اسی طرح وہ پتہ ہے جی کہ آپ کے پاس دس گرامز یونٹ یہ ہے وہ ہائیڈروجن مضید ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ ہائیڈروجن کس کے اندر مولز کتنے ہوں گے تو آپ given mass کو مولر mass سے ڈوائٹ کر دیں گے مولر mass H2 کا دو ہوتا ہے تو پانچ مولز آپ کے پاس آنسر آ جائے گا تو یہ ایک جنرل اپنے فارمولا بنا لیا ہے کہ number of moles is equal to given mass of the species ٹھیک ہے mass of the species جو انسی کی species ہے وہ وہ ایٹم ہوسکتا ہے وہ ملیکل ہوسکتا ہے ان گرامز گرامز میں ہوگا یہ مولر mass مولر mass of that مولر mass of that species اس کا مولر mass ہوگا اور ہم اسی طرح اس کو ڈیٹیل میں تھوڑا سا بیٹھ لیتے ہیں تب سے پہلے وہ بات کرتا ہے ایٹمز کی ہوسکتا ہے اب ایٹمز میں number of moles کی ہوں گے تو اگر میں atomic mass کو اس atomic mass expressed in گرامز اب ایٹمز اگر میں گرامز میں express کر دوں for example میں تر پاس کیا ہے ایک mole of hydrogen تو یہ کس کے برابر ہوگا کہ اگر میں hydrogen کی atomic mass کو گرامز کی شکل میں دیکھ دوں hydrogen کی atomic mass 1.008 تو 1.008 گرامز کیا ہوگا hydrogen کا 1 mole بن جائے گا روش ٹی اگر ہم جانے لکھیں carbon کی carbon 12 ہوتی ہے تو carbon کی اگر میں 12 g تو مرے پاس 1 mole بن جائے گا اسی طرح oxygen 16 g it will be 1 mole of oxygen جائے اب number of moles formula 2 formula ہے وہاں پہ ہم نے species use کیا تھا یہاں پہ ہم اس کو atom سے replace mass of atoms given in grams divided by molar mass of atom suppose وہ ہمیں کہتا ہے جی کہ میرے پاس 36 grams carbon carbon ہے تم بتاؤ number of moles کتنے ہوں گے 36 grams a mass of atom آپ کو given carbon کا موجود اس طریقے سے آپ اس کے moles نکال لیں گے secondly جیسے چیزیں مولیکل کی بات کرے گا مولیکل کی example ہم نے دیکھی water 15 gram 1 mole جیسے اگر میں اس کے molar mass کو گرامز میں express مول بن جائے گا H2 SO4 تھی molar mass کتنا ہے سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا تھی ہم اس کا نکال دیتے ہیں hydrogen 1 2 hydrogen 2 سے ملٹیپلائے اگر آپ دیکھیں آپ کو normal یاد ہونے چاہیے 32 oxygen 16 4 فور سے ملٹیپلائے آنسر آگئے گا 98 98 اگر میرے کار سلفیرک سلفیرک ایسید 1 اسی طرح میں کہتا ہوں جی 36 H12 O6 میرے پاس کیا ہے گلوکوز ہے تو کاربن 12 6 سے ملٹیپلائے Hydrogen 1 12 ایٹم 12 سے ملٹیپلائے پلاس اگر میرے پاس 180 گلوکوز کے ہوں تو میرے پاس 1 مول گلوکوز پرزینڈ ہے اسی طرح اس کا فارمولا بنجے گا مول موز 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 اگر وہ کہتا ہے کہ اس کے آپ کو پاس 36 گرانڈز واتر ہے تو واتر کے کتنے مولز ہوں گے اس فارمولا میں بٹ کر دیں 36 گرانڈ ووپر جو اپنے گیون مائز ہے واتر کا مائز کتنا ہے مولا مائز اور مولیکیول واتر کا ہوتا ہے 18 تو آپ کہیں گے جی میرے پاس پانی کے دو مولز موجود ہیں اسی طرح نیکسٹ ہے یہ فارمولا یونٹ فارمولا یونٹ بسیکلی یوز ہوتا ہے آئینک کمپاؤنٹس کے لیے اب آئینک کمپاؤنٹس کم سے ہوتے ہیں جو کہ آئینک بانڈ بناتے ہیں ابھی ہم آئینک بانڈ کی ڈیٹیل میں نہیں بہا رہے بس اتنا آپ کو روائز کرانے کے لیے بتا دیں کہ آئینک بانڈ وہ بانڈ ہوتا ہے جس میں الیکٹرونز کی ٹرانسفر ہوتی ہے اب اگر میں فارمولا یونٹ اس کی ایک یونٹ کو ہم فارمولا یونٹ کھتے ہیں اگر میں فارمولا یونٹ میس کو یا میسے فائینک کمپاؤنڈ کو گرام کی شکل میں لے دیں تو وہ کیا ہو جائے گا وہ بن جائے گا اس کا ایک موڈ فر ایجامپل نا سوڈیم لوڈ سوڈیم لوڈیم کر پہلے ہم نکالتے ہیں سوڈیم 23 پلورین 35.5 یہ آتا ہے 58.5 58.5 گرامز میرے پاس NaCl موجود ہے تو میرے پاس 1 مول NaCl موجود ہے اسی طرح ایک اور کمپاؤنڈ کی بات کر لیتے ہیں سوڈیم کاربونیٹ Na2CO3 اس کا ٹوٹل نکلتا ہے 106 گرامز کیسے نکلتا ہے اسی طرح 23 ملٹیپلائے بار 2 پلس کاربن 1 ہے تو 12 اوکسیجن 16 پلس 3 ہے تو 3 تو یہ 106 گرام آئے گا 106 گرام اگر میرے پاس سوڈیم کاربونیٹ ہو تو میں کہوں گا میرے پاس 1 مول آف سوڈیم کاربونیٹ ہے اسی طرح اس کا مول کا فامولا نکل آئے گا مول is equal to mass of ionic compound divided by a grams میں ہونا چاہیے 9 grams اور molar mass بلکہ formula mass of ionic compound یہاں سے ہم مول نکال لیں گے آخری چیز کی جو بوک میں بات کر رہا ہے that is ions facilities scattering lease 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 optimize ری lease 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 m lease 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 اسی طرح اس میں بکوں میں ایک دو اجام پہ دور دیں گے میں سلفرٹ آئین ہے اسے فورٹ 2- یہ نکلتا ہے 96 گرامز کے بھی ایکوال تو اگر 96 گرامز ہوں تو میں کہوں گا کہ میرے پاس ایک مول کس کا ہے سلفرٹ آئین کا اسے فورٹ 2 اسے طرح اس کا فارمولا ہے مولز ایکوال ٹو گیون ماز آئینس ان گرامز ڈیوائیڈڈ بھائی آئینس تو یہ چار چیزیں ہی انہیں مل سکتی ہیں ایٹم مولیکیول فارمولا یونٹ یا پھر آئینس تو ان سائروں کے ریسپیکٹیو کیمیگل ماز کو اگر ہم گرامز میں ایک سویس کر دیں تو آپ کے پاس مولز آ جاتے ہیں یہ اس کو ہم نے کافی ڈیٹیل میں سٹیڈی کر لیا ہے اور اب میرا نہیں خیال کہ اس میں کسی کیسے کی کوئی بنجائش یا کوئی ایسی چیز ہو جو سمجھ میں نا آئی ہو اب ہم ایک تو اگزامپلز کرتے اس کونسپٹ کو اور بھی کلیر کر لیتے ہیں اگزامپلز میں سیمپل سی بات ہے number of moles is equal to given mass divided by molar mass یہ ایک بیسک فارمولا ہے اب آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی وقیشن میں 3 چیزیں اگر ہوں اور کوئی سی دو آپ کو دین ہوں یا 1 اور 2 دی ہو یا 2 اور 3 دی ہو یا 1 اور 3 دی ہو تو آپ جو چیز نہیں دی ہوتی اس پر نکال لیتے ہیں اگر مجھے 1 اور 2 given ہے تو میں اس کو نکال سکتا ہوں اگر مجھے 2 اور 3 given ہے تو میں اس کو نکال سکتا ہوں اب question میں وہ کچھ بھی پوچھ سکتا ہے وہ آپ سے moles پوچھ سکتا ہے کہ کتنے ہیں وہ آپ سے 9 پوچھ سکتا ہے moles کے تو یہ depend کرتا ہے کہ سوال کیا ہے فامولا البتہ وہ ہی لگے گا اور سب سے پہلی اگرمپل ہم دیکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی calculate کرو gram items کو gram items یا moles gram items یا moles ایک ہی جیز کے دو ناؤں ہیں کس کے number 1 0.1 gram of sodium اب اس میں کچھ مشکل نہیں ہے number of moles آپ نے نکالنے ہیں فامولا تمہارا پاس یہ اوپر given ہے given mass کیا ہے یہ آپ کو دیا ہوئے 0.1 gram اور مولد مال sodium کو کتنا ہوتا ہے یہ آپ کو یاد ان اچھی 23 ہے اس کو جب آپ اس سے divide کر دیتے ہیں تو آپ کے پاس answer آجاتا ہے 4.3 into 10 raise to 4 minus 3 grams اور ability x کا unit ہوگا moles یہ اتنے moles آپ کے پاس مجید ہیں تو یہ ایک example تھی جیسے 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 کلیر ہوگئی اب وہ آپ سے اس وعال اس طرح سے بھی کر سکتا ہے جیسے کہ دوسری examper میں وہ کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے جی calculate the mass mass آپ میں نکالنا ہو 10 raise to power minus 3 moles of magnesium sulfate یہ question ہے جی آپ نے mass نکالنا ہے کس کا mass نکالنا ہے and magnesium sulfate جبکہ اس کے ions آپ کو دے دیئے گئے ہیں اب number of moles is equal to number of moles کس کس کے برابر ہوتے ہیں 4 is 24 sulfur is 32 oxygen is 16 2 ملٹی پلائے 4 یہ آتا ہے 120 ملٹی پلائے ملٹی پلائے ملٹی پلائے ملٹی پلائے !! تو نگ اجب میلا ماز مع 생겼گنا تصاف کسی چیز ان ملٹی ایس نکال کس کیا ملٹی پلائے اگر ہاب as ہائیڈروجن سے لے کے نمبر ٹوینٹی کیلشیم تک کے یاد کر لیتنے ہیں نمبر اور نیسز تو آپ کی کیمسٹری کا میجر پورشن جو ہے وہ آپ کو پرابلم نہیں ہوگی مگنیشیم سلفر اوکسیجن اس طرح کے جتنے بھی کومنٹ یوز والے ایلمنٹس ہیں وہ اس کے اندر آ جاتے ہیں ایک سے بیس تک لیمٹ ہے یہ لازمی یاد ہونے چاہیے اس سے اوپر جتنے ہوں وہ آپ کے ایڈوانٹیج ہے تو ایک سے بیس تک آپ لازمی نمبرائز کریں تاکہ آپ کو کسی بھی کوئی بھی کسی کسی کا کمپاؤنڈ آجائے تو آپ اس کو ایزیلی اس کا نمیریکل یا اس کی اگرامپل آپ سول کر سکیں تو یہ تھا ماس کا ماس کیسے نکالنا مولز کیسے نکالنا اس فارمولے سے اور اوپرال ہم نے مولز کو کافی ڈیٹیل میں سٹیڈی کیا مولز ایسی جنیک کنسیپ اور یہ آپ کو بہت سی زیادہ کسٹل فلیر ہونا چاہیے اس کو میں فائنلی سمرائز کر رہا ہوں اقامٹ ماسک رکھائیں اگر ملیکئل ہے تو اس کے ملینکلہ ماسک رکھائیں کہ فارملاء یونرنٹ آجں کاande فارملاء یونرنٹ miesz کو اور اگر آین ہے تو اس کے آئینکس رکھائیں خوبص کرنگ کی شکل میں لکھ دوں تو اتنے گرام اس چیز کے ایک مول کے برابر ہوں گے یہ سنپل سی گائشنیشن ہے اس کو میں ڈیٹیل میں دیکھ لیا ہے تو مجھے امیر ہے کہ کسی کسی کو کوئی پابلم اس کونسپ کے حوالے سے نہیں ہوگا نیکس ٹائم ہم پھر اس کی مزید اکزامپل کر کے اس سے ریلیٹیڈ ڈیسینڈ کونسپس کو سٹیڈی کریں گے مول ہی سے ریلیٹیڈ ڈیسینڈ کونسپس کو سٹیڈی کریں گے تو یہ آج کا تطور تھا about مول موسیقی